بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لَهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ جس مسلمہ نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بسارت پہ لاکو سلام جن کے دشمن پہ لانت ہے اللہ کی ان سب اعلی محبت پہ لاکو سلام رضا رہاں نے سلام عنیب قریشی صاحب نے عویث ربانی کے پرام میں ہر صحابی نبی جنتی جو نعرہ ہے اس پر کچھ گفتگو کی جس کے بارے میں ہم دو دفعہ وضاحت کر چکے ہیں کہ ان کی یہ گفتگو منحجہ علیہ السنت کے بالکل خلاف ہے علیہ السنت کے ہاں یہ کوئی تفریق جنہوں نے نیا ایک جو منطق چلائی ہے علیہ السنت کے ہاں یہ چیز نہیں ہے کہ جن کو رسول اللہ فرما دیں چاہے خبر واحد ہم تک پہنچے کہ یہ جنتی ہے وہ تو قطعی جنتی ہو گیا اور جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے نام لے کر اگرچہ پوری امت کا رسول اللہ کے دور سے لے کر آئے تک تمام امت اولیاء صوفیاء صحابہ تابین تبا تابین سب کا اتفاق ہوگی یہ صحابی ہے پھر بھی ہم اسے قطعی طور پر جنتی نہیں کہہ سکتے کیوں کہ ہمیں پتہ نہیں اس کا خاتمہ کیسے ہوا ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو صحابیت کا لبادہ اڑے ہوئے ہوں گے اور ان کی حقیقت قیامت کو کھلے گی ماذا اللہ ماذا اللہ اور اسی طرح قریش صاحب نے کہا کہ صحابی تو جنتی ہے لیکن صحابی ہے کون مسئلہ یہ ہے کہ جسے ہم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کیا وہ قیامت کو بھی رضی اللہ عنہ ہوگا ماما نے لفظ بولا ہے نا کہ جن کے لیے کوئی دلیل نہ ہو جنت میں خود داخل نہ کرو جو صحابی ہے وہ جنتی ہے کیا صحابی کون ہے یا نہیں ہے اب ہم جن کو صحابی کہہ رہے ہیں حضرت فلان رضی اللہ عنہ حضرت فلان رضی اللہ عنہ اب رہ گیا باقی معاملہ جو باقی سارے سوالاک لوگ ہیں جن کو ہم نے رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے اب وہ کیا رضی اللہ عنہ ہو قیامت کو بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے یہ قیامت کو پتا چلے گا خاتمہ ایمان پہ ہو اب خاتمہ ایمان پہ ہو یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہی ہاں میں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا نہیں ایسی کوئی حدیث ہے کسی بھی صحابی کا نام لے کر جب ہم جنتی کہتے ہیں یہ ہمیں اختیار نہیں ہے یہ ہم کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے نام لے کر کسی اور کو جنتی کہنا آل سنت کا طریقہ نہیں ہے تو معاذ اللہ استغفاللہ یہ وہ باتیں ہیں خورشی صاحب کی جو وہ اپنے پیر حسین الدین شاہ صاحب کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ بھئی چونکہ حسین الدین شاہ کا نام حدیث کے اندر نہیں آیا کہ حسین الدین شاہ جو ہے وہ جنتی ہوگا تو لہٰذا ہم شاہ صاحب کے بارے میں یہ قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے اگر شاہ صاحب ایمان پہ چلے گئے دنیا سے خاتمہ ہو گیا تو پھر یہ قیامت کو ہم ان سے شفاعت کی امید راکھ سکتے ہیں تو کبھی یہ بات اس انداز میں حسین الدین شاہ کے بارے میں بھی نہیں کہیں گے چونکہ اس کو بہت بھی سمجھیں گے اس لیے کہ ایسی گفتگو کرنا بزرگوں کے بارے میں یہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے اس لیے کہ کسی مسلمان کے خاتمے پر ٹو لگانا جسوسی کرنا یہ بالکل غلط بات ہے تو جو بات یہ اپنے استاز پیر حسین الدین شاہ صاحب کے بارے میں نہیں کہہ سکتے قریشی صاحب مو بھر بھر کے اس محول کے اندر جو خاص محول ہوتا ہے اس کے اندر مو بھر بھر کے بار بھر کہہ رہے ہیں جی صحابی تو جنتی ہے لیکن کون صحابی ہے یا نہیں یہ ایک الاغ مسئلہ ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ جو گفتگو کی یہ تقسیم کی جو منطق اور فلسفہ قریشی صاحب نے بیان کیا اویس روانی کے سامنے اس پر ہم نے دو کلپ جاری کیے کہ یہ آپ کی گفتگو بلکل طریقہ آل سنت کے بلکل خلاف ہے آل سنت تمام صحابہ کو جنتی مانتے ہیں یہ الاغ مسئلہ ہے کہ حامتہ کسی کی صحابیت کی خبر کیسے پہنچی ہے لیکن جو صحابی ہے وہ قطعی جنتی ہے ہم یہ فرق نہیں کر سکتے ہیں کہ حامتہ کسی کی صحابیت جو پہنچی ہے وہ خبر واحد ہے اگر یہ واقعی صحابی ہے اللہ کے علم کے اندر حقیقت کے اندر تو پھر یہ ہے کہ یہ بھی قطعی صحابی ہے اگر اچھے حامتہ کسی کی صحابیت کی خبر خبر واحد سے ہی پہنچے تو یہ ہمارا نظریہ اللہ سنت واجمات کا اس پر ہم گفتگو کر چکے اب ایک نئی ویڈیو قریشی صاحب کی وارل ہو رہی ہے شاید یہ بیان پرانا ہو لیکن ہمارے صاحب نے اب آ رہی ہے اور دو صاحب آپ اس کو ہماری طرف بھیج رہے ہیں کہ اس میں قریشی صاحب جو وضاعت کر رہے ہیں یہ کیسی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ قریشی صاحب کی ایک زبان نہیں ہے قریشی صاحب جیسا دیس ویسا بھیج اور یہی وجہ ہے قریشی صاحب کو کہا جاتا ہے کہ یہ نیم رافضی ہے قریشی صاحب اس بیان کے اندر پھڑک رہے تھے کہ کہتے ہیں اندر سے قریشی شیعہ ہے تو ہمیں کوئی معاذ اللہ یہ شوق نہیں ہے کسی کو شیعہ بنانے کا نہ کسی پر باد عقیدگی کا لیوے لگانے کا ہاں جو کسی کی بولی بولے گا تو ہم ماتھا نہیں پڑیں گے نہ کسی کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے تو ہم اسے میں شمار کریں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے من تشبہ بخومن فہو منہم ویسے بھی اصول ہے جو جس کا لہجہ جس کی شکل جس کا شعار جس کی زبان استعمال کرے گا تو اسی میں شمار ہوگا کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا یہ عیسائی ہے یہ یہودی ہے یہ فلائیں فلائیں زبان سے پتا چلتا ہے آتوں سے پتا چلتا ہے لہجے سے پتا چلتا ہے عمال سے پتا چلتا ہے تو قریشی صاحب کو شیعہ بنانے کا رابضی بنانے کا کوئی کسی کو شوق نہیں قریشی صاحب اپنی گفتگو اپنے انداز پر غور و فکر کرے قریشی صاحب کی ایسی باتوں کی پوری لسٹ ہے یعنی موضور ویعتیں پڑھنا اہلِ بیعت کے ذکر کرتے غلوف کرنا رابضی زاکروں کا لے جاں ان کی وہ زبان اور جملے استعمال کرنا پھر صحابہ پہ تان کرنا حضرت امیر معاویہ پر حضرت ابو صفیان کے بارے میں اماع شصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں انہوں نے بکواس کیا ابھی تک توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اسی طرح کر کے اب یہ جو ہر صحابیہ نبی جنتی جنتی پر انہوں نے نیا فلسطہ چھوڑا ہے تو یہ بھی بلکل یہ غلط ہے اہلِ سنت کے بلکل نظریہ کے خلاف ہے اس پر قریشی صاحب اصلاف کی کتابوں سے وزاد کر دیں کہ ان سے پہلے بھی کسی نے یہ تقسیم کی ہو کہ جن کو رسولہ فرما دیں چاہے وہ خبر وائد ہو تو وہ قطعی جنتی ہو گیا جس کو رسولہ جنتی نہ فرمایا اگرچہ صحابی انہوں نے اس کا پکا ہو تو پھر بھی ہم اس سے قطعی نہیں کہہ سکتے پتہ نہیں اس کا خاتمہ کیسا ہوا کچھ لوگ مازاللہ منافق ہوں گے صحابیت کے لبادے کے اندر مازاللہ مازاللہ تو کیا یہ باتی اللہ سنت والی ہیں اب اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھئی قریشی کے اندر یہ جراسی موجود ہے یہ چیزیں موجود ہیں تو وہ پاگل ہے اس کا الزام ہے وہ ظالم ہے وہ بہتان تراش ہے نہیں 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 اور آپ کو ہم اس طرح نہیں کہتے جس طرح کھلے کھلے تبر رہیت ہے اس طرح نہیں کہتے لیکن یہ ہے کہ درجے ہوتی ہیں ایمان کے درجے ہیں قفر کے درجے ہیں نفاق کے درجے ہیں خارجیت کے درجے ہیں ناسبیت کے درجے ہیں اسی طرح کر کے رافضیت کی بھی درجے ہیں پھر آج تک آپ کی زبان سے ہم نے افضلیتیں شیخین کریم این اس طرح کھلے لفاظ میں نہیں سنی کبھی آپ نے نہیں بولا اگر ہمت ہے تو بولیں کوئی ایک بیان جاری کریں جس میں ہو کہ افضل البشر بعد علم بیہ ابو بکر صدیقہ بھی بولیں آپ کہتے ہیں صحابہ میں افضل ہے تو جو تفضیلی ہو جو کیا اس کو علماء اسلام نے رافضی نہیں کہا اس کا رافضی نہیں کہا اور آپ کی جو سنگت ہے کیا سوسائٹی ہے کیا وہ تفضیلی نہیں ہے کیا حسین الدین شاہ صاحب کے مدرس سے جس کو لوگ جامعہ رافضیہ کہتے ہیں میں نے تو کبھی نہیں کہا کیا وہاں لیٹینوں کے اندر مازاللہ مازاللہ صحابی رسول حسین معاویہ کا نام نہیں لکھا گیا کیا یہ باتیں مشہور نہیں ہیں تو لوگ پاگل ہیں آپ کو رافضی بناتے رہیں اس وجہ سے کر کے قریشی صاحب نے آپ جو بیان جاری کیا اس میں کہا ہے کہ بھئی یہ تو مسئلہ ہی نہیں علیہ السنت کا کہ صحابی جنتی آیا یا نہیں یہ تو مسئلہ ہی نہیں صحابی تو غوثے پاک کو جنتی مانتے ہیں غوثے پاک سنتی پھوستے چلی دو جنتی مانتا ہے اللہ سنتی پھوستے چلی سنتی پھوستے چلی سنتی کو چلا تھیھی میرے خوفنا wat نے سرمایا میرے لڑپ نے pontۃ مجھ سے معاö کیا ہے کہ اے ف مرہ مناہ مہان ناہ ہمیں جت offs اے ف محمد عارویہ کہ Var حضرت صاحب آپ نے جو کہا ہے کہ ماذا اللہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے صحابیت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہوں گے قیامت کو کھلیں گے یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ وضاحت کہاں لکھ ہوئی ہے کہ کچھ صحابہ میں چھپے رہیں گے قیامت کو کھلیں گے وہ تو حدیث کے اندر کھلی ہوئی بات ہے قبیر رسولہ سے کہا جائے گا آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا یہ مرتد ہو گئے تھے تو دنیا میں کھل چکے تھے ایسی کوئی روایت دکھا ہے نا جس کے اندر ہو کے دنیا کے اندر چھپا رہا یا دنیا کے اندر کچھ چھپے رہیں گے ایسی سری کوئی عبارت دکھائیں حدیث سے دکھا دیں اسلام سے دکھا دیں کہ کچھ چھپے رہیں گے ان کا دنیا میں پول نہیں کھلے گا وہ قیامت کو کھلیں گے اس طرح کوئی عبارت دکھا دیں اور آپ نے جو یہ کہا کہ جن کو رسول اللہ فرما دیں وہ قطعی ہو گئے چاہے ہم تک خبر واحد ان کی پہنچی خبر واحد سے ان کی وہ بشار جنت کی پہنچی ہو اور جنہیں نہیں فرمایا ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ آوازات کسی اسلام سے دکھا دیں ان الفاظ میں آپ نے الفاظ دکھا دیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یا تو جنتی ہیں جو ولی ہے وہ جنتی ہے لیکن ہم غصبہ کو قطعی جنتی نہیں کہہ سکتے اس لیکن ان کے خاتمے کا پتہ نہیں پتہ نہیں قیامت کو وہ کیا ہوں گے کہ ولی تو جنتی ہے لیکن پیر میرشاہ صاحب کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قطعی جنتی ہیں پتہ نہیں ان کا خاتمہ کیسا ہوا ہوگا کہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں آپ یہ بات کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کیا یہ بیعت بھی نہیں ہوگی کیا یہ پیر میرشاہ صاحب کی بیعت بھی نہیں ہوگی کیا یہ غصبہ کی بیعت بھی نہیں ہوگی اسی طرح اہلِ بیعت کے افراد ہیں آئم اہلِ بیعت ہیں حضرت زینلہ عبدین سے لے کر حسن عسکری تک یہ جو مشہور آئیم اہلِ بیعت ہیں کہ ان میں سے آپ کسی کا نام لے کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اہلِ بیعت تو جنتی ہیں لیکن چونکہ نام لے کے رسول اللہ نے ان کو جنتی نہیں فرمایا لیکن ہم نام لے کے نہیں کہہ سکتے کہ زینلہ عبدین خطعی جنتی ہیں میمان باکر خطعی جنتی ہیں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں آئیم اہلِ بیعت کے بارے میں اگر کہیں گے تو کھلی توہین ہے یا نہیں بیعت بھی ہے یا نہیں حسین الدین شاہ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں اسی طرح یاد شاہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں آپ کی مرضی کے کیا ان میں سے کسی کا نام لے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم اسے خطعی جنتی نہیں کہہ سکتے ہیں پتہ نہیں اس کا خاتمہ کیسا ہوگا یا جو آپ کی سوسائٹی کا چلا گیا اس کا خاتمہ کیسا نہیں کہہ سکتے ہیں بیعت بھی ہے تو آپ کو حیاء نہیں آئی شرم نہیں آئی کہ آپ اویس ربانی کے سامنے بے کے موہ کھول کھول کے موہ بھر بھر کے آپ کہہ رہے ہیں بھئی صحابی تو جنتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کون صحابی ہے یا نہیں جسے ہم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں فلان رضی اللہ عنہ فلان رضی اللہ عنہ وہ جو سوالاک ہے باقی ان کے بارے میں ہم خطی نہیں کہہ سکتے تو یہ اس وقت آپ کو حیاء کیوں نہیں آئی اس لیے آپ کے دونوں بیانات کے اندر تضاد ہے اب آپ بتائیے کہ آپ کا کون سا بیان صحیح ہے پہلے والا یعنی جس میں آپ نے یہ کہا کہ تمام صحابہ کو بھی خطی نام لیکن نہیں کہہ سکتے یا دوسرا آپ کا بیان جس میں کہتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ ہی نہیں آلے سنت کا کہ صحابی جنتی ہے یا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی ہر دشمن آلی لانتی لانتی اس لیے ایک بات زہن میں رکھو اہل سنت و جماع ان کا بالکل یہ کوئی پرابلم نہیں ہے وہ کوئی پر ایمان ہوگا جو محمد کے کسی صحابی کو جنتی نہ مانے لیکن ہم کہتے ہیں نعرہ لگاؤ تو دھتکے لگاؤ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر دشمن آلی چہنمی چہنمی ہر دشمن آلی لانتی لانتی ہر دشمن آلی حسین ہر دشمن آلی ساتھان ہر دشمن آلی حسین ہر دشمن آلی بیت بڑھ مزا ہے یہ اور کام پرابر ہوئے میں کہتا ہوں یہ کیا تک بنت ہے یہ کیا آپ نے ملایاں کون سنیہ جو دشمن آلی کو لانتی نہیں سمجھتا گستاخیہ علی بیت کو لانتی ملون بے دین نہیں سمجھتا کون سنیہ آپ نے یہ جو فلسوہ مارا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر دشمن آلی اب یہ جملہ بھی رافزیوں کا نہیں ہے وہ کہتے نہیں کہ صحابہ کو ہم جنتی مانتے ہیں لیکن جو دشمن آلی بیت ہے ہم انہیں لانتی سمجھتے ہیں یہ جملہ تو معاذ اللہ رافزی بول کے معاذ اللہ ابو بکت صدیق پر بھی ہٹ کرتے ہیں عمر پر بھی ہٹ کرتے ہیں یہ جملہ بھی ان کا ہے میں کہتا ہوں جب کہہ دیا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی تو اب پیچھے کون سی بات رہ گئی کیا مولا علی صحابی نہیں ہے امام حسن صحابی نہیں ہے امام حسین صحابی نہیں ہے اگر ہے تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی کے اندر وہ نہیں آتے وَقُلْ لَمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ اگر آپ اب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں رافزی کہتے ہیں اگر آپ کے اندر پوری سنیت ہوتی تو آپ صرف اہلِ بیعت کے دشمن کو لانتی نہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پورا نعرہ یہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور دشمن آل و صحاب لانتی لانتی یہ آل سنت کا پھر پورا نعرہ بنتا ہے تو اس طب آپ یہ بیان قریشی صاحب کا میری طرف سینڈ کر رہے تھے کہ قریشی صاحب کی یہاں زبان ہو رہے ہیں وہاں زبان ہو رہے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ قریشی صاحب سے وضاعت کروائیں کہ آپ کی کون سی زبان اصلی ہے اور کون سی نقلی ہے یہ قریشی صاحب اس کا فیصلہ کریں